نمشکرار دوستو آج اس ٹوپک کے بارے میں میں ڈسکس کروں گا وہ ایک سمبھوک کے دوران یا سیکس کے دوران محلہ ہوگو پین کی ہوتا ہے اور یہ ایک آج کے سامنے بہت ہی عام سمجھیا ہو چکی ہے کیونکہ ڈیلی میں پاس اس کے ریگارڈگ بہت میسیج آتے ہیں سر مجھے سیکس کے دوران بہت پین ہوتا ہے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو اس کے قارن بتاؤں گا اور اس کا ایک سٹیک اپچار بتاؤں گا تو مجھے امید ہے کہ آپ اس ریڈیو میں میرے ساتھ لاس تک بنے رہے گے تو چلی سروات کرتے ہیں میں ڈاکٹر سچین تومر آپ کا بہت بہت سواگت ہے میرے یوٹیو چرم میں تو سروات کرنے سے پہلے میں آپ کو چھوٹی سی انپورمیشن دینا چاہتا یدی آپ پروس ہو اور آپ کے لنگ میں تناب کی کمی ہے یا لنگ میں چھوٹا پن ہے یا ٹیڑا پن ہے یا کسی بیماری کارن آپ کو پری مہچور ایجیگولیشن ہوں گیا ہے یا آپ کے ویریوں میں سکرانوی کمی ہے یا آپ کو ایمپورٹینسی آگئی ہے تو اس کے لئے میں نے ایک بہت ہی پیسٹ آرمیتھیک اور ہومیپیٹن نسکہ پیار کیا ہے اور جس کے اندر کوئل بھی ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ ایک مہینہ یہ نسکہ لے لوگے اور میں خالی ایک مہینہ ہی آپ کو یہ نسکہ دوں گا مجھے امید ہے کہ آپ کی جو بھی بیماری ہیں وہ جڑ سے ٹھیک ہو جائے اس کے لئے آپ کو سیدھا مجھ سے بات کرنی ہوگی یا مجھے بات سب میسنز کرنا ہوگا تو چلیے بڑھتے ہیں ہم کارنوں کے بعد اس میں جو سب سے پہلا کارن نکل کے آتا ہے کہ جو بیجائنہ ہے اس میں ڈرائنیس آ جاتی ہے تو اس کا سب سے بڑی افچار یہی ہے کہ بیجائنہ میں ڈرائنیس آ چکی ہے یا بیجائنہ سوک چکی ہے تو آپ کوئی بیجائنہ لوبریکیشن کا استعمال کریں چاہے آپ گھر سے کوئی اویل کوکنٹ اویل یا جو بھی آپ کو من کریں وہ یوچ کریں یا آپ آج کل کو مارکٹ میں بھی بیجائنہ لوبریکیشن آتے ہیں وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اب نیسٹ ہے کہ جو سرکس ہیں جو وہاں پر انفیکشن ہو جائے سرکس جو ہندیو بولتے اس کو گریوہ بولتے ہیں اور انگلیس میں سرکس بولتے ہیں جو وہاں پر انفیکشن ہو جائے تو جو پینس ہیں جب وہ اینڈر کرتا ہے تو وہ سرکس پر لگے گا تو جہاں جیسی سرکس میں انفیکشن ہے تو مہیلہ کو پین ہوگا نیسٹ ہے جو سب سے آج کے بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے کہ یہ ہے کہ جب مانگے جلے میں آپ کو ایک ایک جامپل کے طور پر سمجھاتا یہ بیجائنہ ہے یہ پینس ہے تو جب بیجائنہ کے اندر پینس جاتا ہے جو یہ مسلس ہیں اس میں کونٹریکشن آ جاتا ہے کونٹریکشن مطلب اس میں اسپاج ما جاتے ہیں اور اس کا سب سے بڑا کارڈ یہ ہے کہ کئی نے کئی جو مہیلہ ہیں اس کے مند میں ڈر رہتا ہے سیکس کے پردیر ڈر رہتا ہے کہ سیکس ہوگا تو مجھے پین ہوگا تو اور ڈر اتنا بیٹھ چکا ہوتا ہے اس کے سٹریس کی وجہ سے اس کو انجائیٹی ہوتی ہے جلتاب ہیں تو اسی کی وجہ سے جب پینس اندر کرتا ہے تو جو بیجائنہ کے جو یہ مسلس سے اس میں کونٹریکشن آ جائے گا اس میں اسپاج ما آ جائے گا اور اس کا بیسٹ اچھا رہی ہے کہ اس کے لئے ساتھی کو سب سے پہلے فورپلے کرنا ہے اپنے ساتھی سے بات کرنا ہے اس کو سمجھانا ہے کہ کتنا پین نہیں ہوگا تو جو مسلس کی جو کونٹریکشن ہے وہ نہیں ہوگا سب سے بڑا اچھا رہی ہے کہ جیتی مند سے بھین نکال دے جائے جو اس کے مند میں چنتہ بیٹھی ہوئی ہے اس سیکس کے دوران پین ہوگا یا وہ چنتہ نکال دے جائے تو پین نہیں ہوگا نیکسٹ پڑھتے ہیں یوترس ہیں یوترس میں کوئی انفیکشن ہو جائے یا یوترس میں فائیبروڈ ہو جائے اس کی وجہ سے پین ہوتا ہے یا یوترس کا باہر آ جانا جس کو بولتے ہیں کہ بچے دانی کا باہر آ گیا اس کو بولتے ہیں پرو لیپس اوپ یوترس یا یہ ہو جاتا ہے تو تب بھی پین ہوتا ہے کیونکہ جب پین اس اینٹر کرے گا یوترس باہر ہے تو اس پر لگے گا ٹچ ہوگا تو پین ہوگا یا بیجائنا میں کوئی آلسل ہو گئے ہیں اس کی وجہ سے رہو سکتا ہے یا کوئی بیماری جس کو سیکسول ٹرانسمنٹڈ ڈیزیز کہتے ہیں جیسے ہرپیچ ہو گیا ہے یا جنیٹل وارٹس ہو گئے ہیں اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے یا بیجائنا میں انفیکشن ہو چکا ہے جس کو یہ گیسٹ انفیکشن ہو ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بھی پین ہوتا ہے جائلتر مینلی انفیکشن کی کارنہ ہوتا ہے اور جو اب سیکنڈ ہے یہ جو بیجائنا کونٹیکشن اس کی وجہ سے ہوتا ہے یا یہاں بھی دیکھائیں جو لیڈی مینو پوچو میں چلے جاتے ہیں مینو پوچو ہوتا ہے جب پیریڈ بند ہو جاتے تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو بیجائنا ہے وہ ڈرائنیس ہو جاتی ہے جب ڈرائنیس ہوگی تو جب سیکس ہوگا تمہا پر پین ہوگا تو سب سے بڑیا میں نے ابھی آپ کو بتایا اسٹارٹنگ میں کہ ویجائنا لوبریکیشن کا استعمال کرے تو یہ کچھ ایسے کارن تھے اب بات کرتے ہیں گوکچاری دیکھیں جو سب سے ستھی گوکچاری ہے کہ سب سے پہلے آپ کو کارن ڈھوڑنا پڑے گا کارن کے آدھار پر ہی اس کا ٹریٹرمنٹ ہوگا اس کی کوئی فکس میڈیسی نہیں ہے ایئر فکس میں آپ کو کوئی ایسی بتا دو کہ آپ یہ میڈیسی لے اس میں سب سے پہلے آپ کو کارن ڈھوڑنا پڑے گا اور کارن بھی آپ خود ہی ڈھوڑ سکتے جب آپ کارن پتا چل جائے گا آپ جو نزیدی کی گائنپلوجسٹ ہیں اس سے کنسلٹ کریں یاد ہاں نہیں جا سکتا جو میری نمبر مجھے فون کریں یا آپ ٹائپ کر میسیز کر بھی آپ مجھے اپنی جو سمشیہ ہے وہ بتا سکتے اسی کے آدھار پر میں آپ ٹریٹمن بتا دوں گا تو آئی ہو مجھے لگائے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور مجھے امید کرتا ہوں کہ آج آپ کو مجھے بات سپ پر میسیز کریں یا یہ بھی کمنٹ بوکس میں ڈا کر وہ میسیز ٹائپ کر کے پھیج دیں اور مجھے امید ہے کہ آپ کا جو مجھے کوششن کانفر ہیں وہ ہنڈرڈ اور پرشنٹ بھی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو خنیابات